اسلام علیکم صبح بخیر سب کو بس صبح ہو چکے دیکھیں ماشاء اللہ میرا کچن کتنا ساف سوتا ہے رات کو تھک گئی تھی برطن دھوکے اور پھر میں نے برطن سیٹ بھی نہیں کیے تھے میں نے کہا صبح اٹھ کے برطن سیٹ کروں گی اور یہ دیکھیں سارے برطن بھرے ہوئے ہیں چلیں پہلے صاحب کا ناشتر بناتے ہیں شیک بناتے ہوں یہ ہاں پہ بچوں کا اور میرا صاحب کا شیک ریڈی تھا اب بچوں کو ناشتر کرواتے ہیں اور پھر آپ سے ملتی ہوں اس کے بعد صفائی کرنی ہے دیکھیں ماشاء اللہ گھر سارا میرا کلین ہو چکا ہے اور جلدی جلدی سارے کام کرنے تھے کیونکہ جمعہ تھا بچوں کو مجھے لینے جانا تھا اسکول تو جلدی میں تھی ہم سب ہاں پہلے بہت اچھے ہوں گے آپ سب کی دعا سے الحمدلہ اللہ ہم سے یہ سب خیرے سے اٹھے گئے تو آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اگر میں امنا خان بلوگ پسند آتا ہے تو جیسا کہ میں میشہ کہتی ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے آج بس ابھی وک کر کر آئی ہوں اس لئے اب آیا بھی نہیں ہوتا رہا تو میں نے کہ چلو بلوگ شوٹ کرتی ہوں سٹارٹ کرتی ہوں پھر یہ کی تھوڑا تھوڑا مناتی دھوں گی دیکھیں کیا کیا شوٹ ہوتا ہے آج جمعہ ہے میں ووک کرنے کے بعد بلوسی کرنے چلے گئی تھی کیونکہ میں نے مجھے گھر کا طلب سامان لینا تھا میں نے سوچا چلے آج فرائیڈے ہیں میں نے بھی بہت آئین سے ڈائیٹ کی گئی ہرسمن بھی بہت آئین سے ڈائیٹ کر رہے ہیں تو آج تھوڑا ایسا کچھ میٹھے بنا لیتے ہیں تو میں نے سوچا چلے کھیے بناتے ہیں بس ابھی آئی ہوں تھوڑا ایسا بیٹھتی ہوں ایک اب چائے پی جگی اس کے بعد میں سٹارٹ کہتے ہیں ہم کچھن میں جانا اور کچھ نہ کچھ بناتے ہیں یہاں میں نے بنا لیا ایک کب اپنے لیت چائے چائے پیتے ہیں چائے بنا کے پہلے آرام سے پیٹھ کے چائے پیتی ہوں کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہوں تو ایک کب بھی بنا نہیں تو مجھے اس لیے اس میں بنا لینا اور یہاں میں نے خیز کا دودھ نکال لیا ہے میں نے سوچا جب تک چائے پیوں گی دودھ کو بھائی اوبال آ جائے گا اور تھوڑا ہی دودھ لیا ہے ایک ایک دو گھر ہے نیبس میں ہمیں بچے تھوڑا تھوڑا ہی کھائیں گے تو زیادہ بنانے کا کیا فائدہ تھوڑی سکھیر بناتے ہیں آج آپ کو توڑی چینج سٹائل میں بتاؤں گی کیونکہ میں نے ایک بار پہلے بنائی دی امی کی گھر پہ تو سبکا بہت اچھی لگی تھی تو اسی طرح کی آج بناتے ہیں جی تو میری آدمی چائے بن کی پہلے میں چائے پیتی ہوں میری آبائیاں بھی نہیں ہوتا گئے کیونکہ مجھے خود کو توڑا سے کام سکتی دوبارہ آبائیاں جانا ہے اور بچوں کو لینے کی جانا ہے بچوں کی بین نہیں آئے گی میں آبائیاں میں ہی سارے کام کر رہی میں نے کہ جب پہ چائے پیتی ہوں دو چاہ کے آجوں کیوں چو لے گے وہ پک جائے اوبال آ جائے گا دینی آج کسی لوگ فرائدہ پتا رہے گا میں نے چاول کا چورا وہ کیا گیتے ہیں بلکو گرینڈ کر کے یہ اس کو پانی میں کی دو دیا ہے یہ چرحہ کی جائیں گے بچوں کو لے کے آنگی تو آر کافی زیادہ وہ دیڑی ہو چکی ہوگی تو انشاءال آپ سے چائے پی کی بھی ملتی ہو یہاں مجھے اس بچوں کو لینے جانا تھا تو میں نے کہا چلے میں پہلے پریس کر لیتی ہوں پھر لینے جاؤں گی شادی کے پاس بہت ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں بچوں کی گھر کی ہزمن کی بس ذمہ داری نبھانے والا بھی ہونا چاہیے اور جو کر سکتا ہے وہ ہی کرتا ہے اور ہر بچی کو اپنے گھر کی ذمہ داری نبھانی چاہیے حالانکہ میں اپنے گھر میں بہت چھوٹی تھی ساری بہنیں بڑھی تھی کبھی اتنا کام کا مجھ پر لوٹ تھا نہیں اس سے تین بہنیں بڑھی تھی لیکن جب میری شادی ہوئی ہے اور شادی بھی میری جلدی عیش میں ہو گئی تھی اس کے باوجود بھی میں نے اپنا گھر سنبھال لیا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوا مجھے میں نے کھیر کا دو چڑھا دیا ہے اس میں میں نے فریش دوٹ لیا ہے مجھے فریش دوٹ کی زیادہ چھے لگتی ہے اور اس میں میں نے تھوڑے سے میرا ڈیڑھ کی چیز ہے فریش دوٹ تھوڑا سا میں نے دو پیکٹ ون نیٹر وڑا پیکٹ لیا ہے اور یہ میں نے یہاں پر سیلا چاول لیا تھے کیون جو براؤن کرر آتا ہے سیلا چاول کا اور یہ میں نے اس کو پہلے گرانڈ کیا گرانڈ کر کے اس کو میں نے بھی گویا اور دیکھیں اس طرح سے اب اس کو میں نے پانی میں الگ سے پکنے کے لئے چڑھایا ہے میں ڈالوں گی تھوڑی سی کیسر میں کیسر ویسی ڈال دیوں پانی میں ملا کے نہیں ڈال دی لائچی پوڑ اب دودھ پک چکا تھا میں نے سلو فلم کیا بچوں کی کپڑک ریس کرنے چلے گئی تھی ویسے دودھ بوائل ہوا ہوئے چینیس میں اس طرح نہیں ڈالیں گے چینی ایک الگ طریقے سے ڈالیں گے تو چلیں اب یہ سلو فلم پہ پکتا رہے گا اور یہاں پہ چاول بھی کھل جائیں گے اس کو بھی سلو فلم پہ رکھ دیں گے چاول میں ہو چکے ہیں بلکل اچھے سے میچ اب ان کو ہم کھیر کے اندر ڈال دیتے ہیں دیکھیں اچھے سی چاول ہو چکے ہیں ہلکا ہلکا سا دانہ ہے اب ہم ان کو کھیر میں مکس کر دیتے ہیں یہاں میں نے شکر لے لی ہے شکر کو اور یہاں پہ شکر ہم شیرہ سا بنائیں گے ابھی اس کو پورا پگلا کے پورا سا پانی ڈالیں گے اگر پانی نہیں ڈالیں گے تو جسے وہ جم نیسے لگ جائے گی تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پھر اس کو بھی ہم کھیر میں ڈال دیں گے پھر وہاں پک رہے گی چاول ڈال دیں گے تو چلیں اس کو دیلی کرتے ہیں یہاں پہ یہ پگلنا شروع ہو گئی تھوڑا سا مشکل ہے ایک دم ٹائٹ ہو کے پھر یہ پگلتی ہے لیکن بٹ پگل جاتی ہے کھبرائی کا مت اگر آپ بنائیں تو کوشش کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں بس کوشش کریں پگل جائے گی اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گے یہ پھر یہ کھیر میں جائے گے تو چپکے گی نہیں اور یہ کریسٹل وہ کیا بولتے ہیں ٹاپی سٹائل میں نا کرنش نہیں بنے گا اور نہ وہ کھیر میں عجیب سا لگتا ہے یہ دیکھیں چیلی بھی پگل چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو یہ اڑے گی اور بس اب اسے ہم ڈالتے ہیں چلیں میں اب اس کو سیٹ کرتی ہوں اس میں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اور اب اسے ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس میں ہم کھویا ڈالیں گے تھوڑی دیر میں اور اس کے اندر ہم تھوڑی سی ڈرائیب کھوٹ ڈالیں گے لیکن وہ تھوڑا سا پک جائے اچھا تیک ہو جائے اس کے پارٹ ڈالتے ہیں یہاں کھیر پک رہی ہے میں نے سلو فلم پر دکھ دیا ہے یہاں تبا گرم ہو چکا ہے اور میں نے سوچا ہے بچوں کی لئے ناشتہ لنچ بنا لیتی ہوں کہ بچوں کو اس کو لینے چلتے ہیں میں نے چڑھا گیا ہے یہ بچھے گا گوش ساتھ میں اور پیاس ہیں اس کے اندر اور میں سٹین میں اس کو پہلے تھوڑا سا گناوں گی اس میں پانی ہم ڈالیں گے باب میں اس میں میں ڈال جائے سوڑ کہ جلو اچھا ہے گوش تھوڑا سا نمکین ہو جائے گا یہ ڈال دی میں نے ہلوڑی اور دیکھیں پانی نہیں کھوڑا اس کو کیا ہم نے کبر کر دیا ہے اور اسے پانچ منٹ کے بعد جتنا پانی گلانے کی لئے لکھنا ہوگا تو اتنا پانی ڈالیں گے دیکھیں ماشالہ تیار ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں گاڑی بھی ہو گئی ہے اب اس میں ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم تورز ڈرائی فوڈ بادام اگدار ڈال کی اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے دکھتے ہیں اور یہاں بنایا ہے میں نے مدن آج جمعہ ہے تو آج جلد جلدی نماز کی دیر ہو رہی ہوئی سورج کیس پائٹن ہوتی ہے جمعہ والے دن بس جلدی جلدی کر رہی ہوں بچے ماشالہ ریڈی ہیں میں تو دھائی سے کھلا دیا کیونکہ سالن میں تھوڑا ٹائم لگے گا میں نے کہا چلیں یہ رات میں کھا لیں گے بنا لیتے ہیں کیونکہ میری آدھر پہتے ہیں میں نہانے کے بعد کچھ میں نہیں آتی ہوں بس پھر رات کے روٹی بنائیں گے اور پھر اپنا پرنسورہ پڑھنا کرنا اس میں کاملی سے ہو جاؤں گی اس لئے میٹھا بھی ریڈی ہے وہ سالن بھی دیتی ہے یہاں دیکھیں یہ کھیر بن چکی ہے اور پھر میں نے اس کے اندر تھوڑے سی سفید مکھانے ڈالے کیونکہ وہ میرے پاس پیسے وے رکھے ہوتے ہیں میں نے اس کو ڈرائی روست کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں وہ ڈال دی ہیں دو سے تین چمچ میں رہا ہوتا ہے ہر میٹھے میں مجھے یہ مکھانے ڈالنے ہوتے ہیں یہ ہیلڈی ہوتے ہیں اور صحت کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں بچوں کو بھی دینے چاہیے بڑوں کو بھی دینے چاہیے میں اوراہل ارلی ماننگ میں جو پروٹین شیک پیتے ہیں اس میں بھی میں لازمی یوز کرتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے ڈرائی روست کر کے پوڑر بنا کے رکھا ہوا ہے اب اس کے اندر زیادہ کچھ نہیں ڈالوں گی کیونکہ بچے نہیں کھاتنا چاہتے تو کشمش مجھے اتنا زیادہ خود کو بھی اچھے نہیں لگتی ہے بھدام ڈال دیئے میں نے اس کے اندر تو ویسے بھی بہت مزیگی بنی بچوں کو میں نے کھلایا بچوں کو ناشتے میں ڈنش ہی ہو گیا تھا اس کے ساتھ گیا تو بہت اچھا لگا بچوں کو اور میں نے اس کے اندر دو پاپے بھی ڈالے تھے براؤن پاپے جو ہوتے ہیں وہ بھی میں نے چورا کر کے گرانٹ کر کے ڈال دیئے تھے یہاں سالن اور مجھے رید خواستہ کھانی ڈال دیئے شروع کر دیئے ایسے نیتھیں گا ہوں گی جب ہم کھانا کھائیں گے ڈنر کے ٹائم اور آلو کوش سب کو پسند ہوتا ہے ہماری آنا پیا کو بہت پسند لیے بچے پہ شوک سے خوابیں اگر داخل کا کبھی ہوتا ہے کہ یہ کھائی بنانے ہویا کھڑے مسالے کا تو بچے دونوں نے نہیں مونو آلو کوش بنائیں اب جب میں آئے پچھلے موپر ویشت پہ آلو کوش بنائیں خواب بنائیں آئے این میں بیدنے کے بعد اب آپ سے جمعہ کی نماز کے لئے آپ سب کیسے ہیں آپ سے بات کو نائٹ ہاں آپ سب کو جمعہ مبارک ٹھیکی بٹا نماز پڑھو مثلا آپ بھی تیار کرتی ہو نماز کے لئے اپنی چاہے نماز بھی کھڑی ہو جاؤ وہ پیچھے سے بال نظر آ رہے ہیں بیٹا گناہ ملتا ہے بال نہیں نظر آنے چاہیے رکھو میں آپ کے آگے سے بھی صحیح بناتی ہو اس کے بعد آپ شروع کرو چلیں اٹھے بیٹا نماز نہیں پڑھ رہے اس کو نیند آ رہی ہے اس کو لئے سکول سے آیا ہے نا تھک گیا ہے دیکھو بھائی جن کی تیچھی نماز پڑھ رہے ہیں اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو اللہ تعالی گناہ دیتے ہیں میرا بیٹا ڈیلی نماز پڑھواتی ہوں جمعے کو نہیں پڑھے گا پیادا بیبی ہے نا ابھی مدرشی کا ٹائم ہو رہا ہے ٹوشن کا ٹائم ہو جائے گا کیشش ہوئے گا پھل بلات کو شوئیں گے ٹھیک ہے آجو آجو میرا بیٹا ٹوپی پہنے گا آجو شور ہے نماز کی پڑھ رہے ہیں شاب نے کہا شلوال کبھی اس پر نہیں آئے ماما میں نے نماز پڑھنی ہے یہاں دینے ہیں دونوں بچے نماز پڑھ رہے ہیں آنابیا کو زبدستی بٹھاتی ہوں نماز پڑھنے کے لیے عمر ماشاء اللہ نماز پڑھتا ہے آنابیا کو بھی سٹارٹ کروایا ہے چھوٹی یہ فائی پیئرز کیا ایسا سا پڑھ لے گی زبدستی اپنے صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا تو پہنے چل دیسے گا چلو فروٹس کھا لیتی ہوں پھر بچوں کو ٹوشن چھوڑ کی آنا تھا اور پھر میں نے کہا دات میں ڈینر کر لوں گی دولیلہ نماز سے میں فارق ہو چکی ہوں مجھے تو ایسا قرآن پڑھنا تھا وہ بھی پڑھ لیا ہے آج جمعہ تھا بچوں کی سکول تو نہیں گئی تھی لے کر آئی تھی ویسے تو پہلے وین آ گئی تھی وہ سارے کام کر کے بھی دیکھنے ہوتے تھا جمعہ پر میں نے بھائر کا کہیں کہ پلان نہیں کیا میں نے کہا نہیں آج گھر میں رہوں گی اور جو بھی گھر کے کام دیکھنے وہ کروں گی کھیر بہت اچھی بہنی ہے میں نے صرف تھوڑ اسی ٹیسٹ کی تھی بچوں نے پڑھوں سے کھائی تو انہیں بہت اچھی لگئے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ دفعہ میں نے پہلے بھی بنایا تھا تو بہت اچھا بناتا بس آج بیک فرسٹ بھی نہیں ہوا ہے میرا لنش بھی نہیں ہوا ہے تو میں نے کہا چلے تھوڑا سا فروٹ کھا رہتی ہوں تو بسا فروٹ کھا کے میں نے پھری ہوئی ہوں تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو اس لئے کہتی ہوں کہ اکیڑی ہوتی ہوں جو کرتی ہوں خود کرتی ہوں پھر مجھے اینڈ لے کے اینڈنگ لے کے اور اپلوڈ بھی کرنی ہوتی ہے ایڈٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو اس لئے کہتی ہوں فرنس یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور انشاءاللہ نئے ولوگ لاتے دھوں گی آج جمعہ تھا تو بس آج گھر گا ولوگ بنایا بچوں کیا اب کل سے اور پھر دیکھیں کل کہیں نہ کوئی پلان کر دیں جانے کا اور بس انشاءاللہ نئے ولوگ میں ملوں گے آپ سب سے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سب کا خیال رکھیں اپنے پیرنٹس کی ریسپیٹ کریں چھوٹوں سے پیار کیجئے اپنے عیدیت کے لوگوں کا بھی خاص خیال رکھیں ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ اٹھائے یا ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو انشاءاللہ ایک نئے ولوگ میں ملوں گے آپ سے سب سے جتک کے لیے بہت سائی دعاوں کے ساتھ اور بہت سائے پیار کے ساتھ اللہ حافظ